دو اہم فیصلے تھے میں ہم رسک نہیں لے سکتے چالیس لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا اور وہ چالیس لاکھ بچے جو ہے چاہے جتنے مرضی بھی آپ ایس او پی بنا لے تھے وہ چالیس لاکھ کو مینج کرنا اور اتنے مہینوں کے بعد بچوں کا کٹھے ہونا تو وہ ہمیں ایک بہت خدشات اس میں رضا آ رہے تھے اس لیے ہم نے پوشٹ بھی اب کوششن آیا ہے کہ اگر ہم نے ملتوی کر دیئے تو اب اس کو بچوں کو تسلسل کیسے کام رکھا جائے آفٹر بچے انہوں نے یونیورسٹی میں بھی جانا ہے پرموٹ بھی ہونا ہے بغیرہ تو ہم نے کچھ فیصلے کی جو فیصلے کی ہے میں مختصرا اگر آپ کو آہ ٹائم ہوتا بتا سکتا ہوں پہلا تو فیصلہ ان کے بارے میں ہیں جو کہ نومی میں تھے اور گیاروی میں تھے اور انہوں نے امتحان دینا تھا لیکن وہ امتحان نہیں دے سکے جی ان کو سب کو ہم نے پرموٹ کر دیا بغیر امتحان کے بغیر امتحان ٹھیک ہے اور اس میں پرائیویٹ سٹوڈنٹس جو بھی سب یہ جو آپ کا اعلان ہے یہ سرکاری سکولوں کے علاوہ پرائیو سے لے کے نومی اور گیاروی میں جو ان کا امتحان ہونے والا تھا اور جو نہیں ہو سکا وہ سارے سارے پرموٹ ہوگئے ٹھیک ہے чی اس کے بعد آہ 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 اگلے سال یہ بچے جو ہیں یہ دسویں اور باروی کا امتحان دیں گے اور جو ان کا دسویں باروی کا ریزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ ان کا جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا بھی ریزلٹ کیلکولیٹ کر لیا جائے گا اچھا اگلے سال امتحان ہونا ہے اگلے سال ہوگا ہے امتحان لیکن وہ بجائے نومی اور دسویں اور یارویں بارویں کا کٹھا ہونے جس کو بچوں کی زبان میں کمپوزیٹ کہتے ہیں وہ کمپوزیٹ نہیں ہوگا وہ دسویں کا اور بارویں کا امتحان ہوگا لیکن وہ کمپوزیٹ نہیں ہوگا اور اس کے بنیاد پر ان کا ہو جائے گا سو ایک کٹیگری یہ ہوگی جنہوں نے نومی اور گیارویں تو پاس کر لی تھی لیکن اب وہ دسویں اور بارویں کا امتحان دینے کے قریب تھے اب وہ امتحان نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے تو ان کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کا امتحان کا جو دسویں اور اس کے بنیاد پہ ان کا ہو جائے گا سو ایک کٹیگری یہ ہوگی دوسری کٹیگری وہ ہو گئی جنہوں نے نویں اور گیارویں تو پاس کر لی تھی لیکن اب وہ دسویں اور بارویں کا امتحان دینے کے قریب تھے اب وہ انتحان نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے تو ان کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو پرموٹ ان کا انتحان کا جو دسویں اور بارویں کا ریزلٹ ہے وہ نومی اور گیارویں کے ریزلٹ کی بنیاد پر ہوگا اچھا لیکن ہم نے تاریخی طور پر دیکھا کہ نومی سے زیادہ دسویں میں زیادہ ریزلٹ امپروو کر جاتا ہے اور گیارویں سے بارویں میں ریزلٹ امپروو کر جاتا ہے کیونکہ لوگ ذرا میرے زیادہ کرتے وہ ہم نے سارا پرسنٹیج سٹیسٹیکل کیلکولیشن کر کے اس میں ہم نے جو نمبر ان کو ہم اب دسویں میں اور بارویں میں دیں گے نا بغیر امتحان کے اس میں تین فیصد ہم نے اضافہ کر دی ہے تاکہ جی یہ مسئلہ جو ہے لیکن اس پر شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہ انہوں نے سارے مضمون نومی میں اور گیارویں میں سارے مضمون پاس کیوں اگر سارے مضمون پاس نہیں کیے تو پھر وہ اس پہ نہیں ہوگا اس کے بعد آگے کیٹگری آپ کی کہ جی جن لوگوں نے جن کی کمپارٹمنٹ آئی ہے یہ ان کو اگر ان کا ٹوٹل مضامین جو نمی اور گیارویں میں فیل ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں چاند مضامین میں ان کے اندر ہم ان کو پاس کر دیں گے ان مضامین میں جن اگر وہ چالیس فیصد سے کم ہے اچھا اگر چالیس فیصد زیادہ ہے وہ نہیں سو اگر ٹوٹل مضامین اب اتنا حساب مجھے بھی کرنا پڑے گا کہ اگر دس مضامین ہیں اور آپ نے چار میں فیل ہو گئے ہیں اس حد تک تو ہوں آپ کو پاس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پانچ میں فیل ہو ہیں پھر نہیں پھر کیا کریں گے آپ پھر میں بتاتا ہوں کیا کریں گے پھر یہ ہم کریں گے کہ ہم ایک سپیشل انتحان لے رہے ہیں چند سٹوڈنٹس کے لیے جو سپٹیمبر اور رومیمبر کے دربیان ہوگا اس میں چار کیٹیگریز ہیں جن کا جن کو وہ امتحان لے رہا چاہتے ہیں یا پہلی کیٹیگری ہے جو گیاروی کا امتحان دیا ہے انہوں نے اور وہ خوش نہیں ہے کہ اس کیوں پر ان کو جج کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے گیاروی کا ہمارا کوئی حادثہ ہو گیا غلطی ہو گی فلاں ہو گیا ہم نے ہمارا ریزلٹ اچھا نہیں ہے لیکن اس طفعہ تو ہم نے کمال کی تیاری کی ہوئی تھے ہم نے برج الٹا دینے تھے ہم نے پیٹیا ہی بن جارا تھا ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو آپ کے لیے ہم ایک سپیشن انتحان دے رہے تھے ہم مجارٹی تو اسی پہ خوش ہے کہ گیاروی پہ ان کو جج کر لیا جائے لیکن چند ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے ان کے لیے ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی کہ آپ سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان میں دوسری کیٹیگری کون سی جو چالیس فیصد سے زیادہ فیل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تیسری کیٹیگری کن کی کہ جو کمپوزٹ انتحان بارویں کا دے رہے تو انہیں گیارویں کا ریزلٹ ان کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی جو ہے جا کے دے لیں سو اس کے میں رہا ہے یہ تین کیٹیگریز ہیں جی آ شاید یہ ایک کیٹیگری کوئی اور ہے سو یہ ان کو ان کے لیے ہم ایک سپیشل انتحان جو ہے نومبر دسمبر میں سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچی سی سے ہمیں تھوڑا سا کیونکہ یہ تھوڑے بچے ہوں گے بہت ہی تھوڑے بچے ہوں گے یونیورسٹیز کے اندر سمیسٹر سسٹم ہے تو اگر وہ سپٹیمبر کے یا اکٹوبر کے جس کو فال سمیسٹر کہتے ہیں اس میں نہیں آ سکے تو وہ اگلے سمیسٹر میں اب ایک سوال بیدا ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو انتحان کے بغیر پرموٹ کریں گے کسی اگزیم کے بغیر پرموٹ کریں گے تو ان کے آہ کیریئر پر اثر نہیں پڑے گا بعد میں دیکھیں آہ ہمیں آہ جو دنیا جہان میں جو پروسیجر ہو رہا ہے نیس وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیماری کا کیا آگے ہونا ہے کیمریج نے تو اس حد تک کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سکولوں کے جو انٹرنل امتحان ہے نا ہم اس کی بنیاد پر ہم ڈگری دے دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح بیکلوریا نے بھی یہی کیا اور بھی بہت سارے دنیا میں جو رپورٹیں آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں امتحان لینا بہت مشکل ہے ان حالات کے اندر بچوں کو ایک جگہ کٹھا کرنا پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے تیاری کرنا اس محول میں ٹنشن کے محول میں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے سارے بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں ہمارے نوویں کا بھی دو بورڈ کا امتحان ہے دسویں کا بھی بورڈ کا امتحان ہے گیارویں کا بھی بارویں کا بھی تو اس لیے ہمارے پر تو زیادہ سالڈ فانڈیشن ہے یعنی کہ اگر ہم نے جج کر رہا ہے کہ کسی کے دسویں کی پرفارمنس کیا ہوگی تو ہمارے پاس نوویں کا امتحان موجود ہے صرف ہمارے پاس نوویں اور گیارویں کے لیے امتحان موجود نہیں تھا اس لیے ہم سب کو ہم نے پاس کر دیئے اگر آپ بارویں میں ہیں تو آپ نے گیارویں کے امتیان تو دیا ہوئے بلکو ٹھیک سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بنیاد موجود ہے اور میرا خیال ہے حمید اگر اس کو دوسری طریقے سے دیکھے کہ یہ کہاں لوگوں کو لٹکایا ہوتا بچوں کو کہ جی ہاں سوچیں گے نہیں سوچیں گے یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں دو مینے تین مینے تو بچوں کے لیے اب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جو اعلان آپ نے کیا ہے یہ اعلان جو ہے یہ سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان ازاد کشمیر گلگ بلتستان ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے بہت اچھا سوال ہے اس لیے کہ ہم نے جتنے بھی تعلیم کے مدان میں فیصلے کی ہیں ہم نے سارے متفقہ طور پر کی ہیں آج ہم نے تقریباً دو گھنٹے انٹر پروینشل صبائی بزراء تعلیم کی کانفرنس کی اس میں یہ ساری چیزیں رکھی گئیں ساری چیزوں کے اوپر تفصیلاً بیعث ہوئی اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا سعید غریص صاحب نے آپ سے اتفاق کیا سعید غریص صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ انہوں نے مکمل اتفاق کیا کے پی کے وزیر آج نہیں آسکے ان کے سیکرٹری موجود تھے سو مقصد یہ ہے پجاب کے سو یہ ایک پاکستانی جو ہمارے ساری حکومتوں کا اور سارے بورڈز کا اور یہ فرمولا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے خود نہیں بنایا ہم نے جو انتیس بورڈز ہے ان کے چیرمینوں کو کہا کہ آپ بیٹھ کے ہمیں ایک فرمولا دیں کہ یہ مسئلہ ہے امتیان تو ہم لے نہیں سکتے اب یہ چالیس لاکھ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے تو انہوں نے اپنے بہت تحقیق کر کے ہمیں یہ بتایا اور سارے مرسٹرز نے اپروف کیا اور اس کا کونسیکونشل ایکشن جو ہے وہ تو سوبہ لیول یہ بڑی اہم بات ہے یہ تمام سٹوڈٹس کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کچھ سیاسی فیصلہ نہیں کیا یہ بورڈز کے جو سربراہان ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ صرف یہ تھا کہ امتیان نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے باقی انہوں نے ہمیں پورا گائیڈ کیا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے اناؤنس کرنا ہے تو وہ جترے پھر ہماری آج بیعث ہوئی کچھ چیزوں میں ہم نے آگے ردبل تھوڑا سا کیا لیکن بنیادی طور پر چلیں اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے اور سعید گنی صاحب اور باقی سب کے اس معاملے پہ کنسینسز کے ساتھ اعلان ہوا ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ روز ہم سنتے ہیں سعید گنی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شفقہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اس معاملے پہ اتفاق تھا نہیں سعید گنی صاحب اور میں عام طور پر ایک ہی ایک ہی صفح میں ہوتے ہیں چلیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا اور مجھے آپ کی بات بہت ہی اچھی لگی ہے